دوستو آج کر میں اور آپ اپنے شہر کے قبرستانوں پہ جائیں تو ہمیں وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی قبر ملے گی کہ جس میں وطن کا وہ جانباس ہے وطن کا وہ سپاہی وطن کا وہ جبان کہ جس نے اس مولت کی بقاہ سڑاوٹی اور اس تحتام اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانب سے وطنانہ پیش کیا آج میں اور آج میری اور آج کی اولاد وہ اگر سکون کے ساتھ گئے رہی ہے تو یقیناً وہ اینی جوانوں کی ترباکوں کی مدولت گئے رہی ہے آج اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ اس سردی جو آج ہمارے اس علاقے دفاع پر میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس سردی سے ہم کام ہوتے ہیں لیکن وہ سیاتھی کی پہاڑیوں پر جائیں کہ وہاں پر کس طرح پرکاری ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء شن ہو جاتے ہیں وامر بھی ہمارے یہ جوان وہ پہلا دیتے ہوئے ہماری صلحتوں کی نفاظت کرتے ہوئے نظر آئے گے وہ اگر اپریشن ضرب آسد ہو یا بھی دیسل دلدوں کے خلاف کوئی کامائی ہو اس میں ہمیں یہ اپنے سردھڑ کی باتی نگا کے ہوئے نظر آئے گے اس لیے میرے دوستوں آج ہمارے سوشل میڈیا پر یہ ایک بار کرتی ہے یہ اداروں کے خلاف یہ میرے آلاف کے ملد کو کمزور کرتے کے لیے ہے سیاسی معاملات اپنی جگہ پر لیکن اس میں ہم اپنی پولیس سے دو جوانوں کو ہم اپنی فوج اور سکورٹی سلام کی کی داروں کو نشانہ بنائے گے تو دشمن اپنے سبقصد میں کامیار ہوگا وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور اداروں کے خلاف ایک خلیج پیدا کی جائے ایک دوری پیدا کی جائے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیار ہو سکے اور اس ملد کو کھانا جنگی کی طرف جتے ہو سکے لیکن ہم یہ سکتے ہیں کہ دشمن کی یہ چالے جسی سورج ہے پاکستان کی عوام اور کامیار ہونے نہیں رہی ہم کل بھی اپنے ملد کے محافظوں کے ساتھ ہم آنے بھی ساتھ ہیں اور مردے گم تک ہم انجلہ اپنے محافظوں کے ساتھ لگیں یہ بتا موسیقی موسیقی